یہ ریڈیو پاکستان پوڈکاسٹ ہے اسلام علیکم سامین و ناظرین یہ ریڈیو پاکستان کا نیوز اینڈ کرنٹ ایفیرز چینل ہے میں ہوں آپ کا میذبان محمد اشرفانی جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج ستائیس اکتوبر ہے عام طور پہ عام لوگوں کے لئے تو یہ ستائیس اکتوبر ایک تاریخ ہے لیکن اگر آپ اس کو کشمیری قوم کے نظریہ سے دیکھیں تو اس کے پیچھے آپ کو مظالم کی بہت بڑی داستانیں چھپی ہوئی نظر آ جائیں گی یہ پچہتر سالہ سٹرگل آپ کو اس میں وہ نظر آ جائے گی محترم سامین و ناظرین ستائیس اکتوبر وہ دن ہے جب بھارت نے مقبوضہ کشمیر کی جس کو ہم اولیاء کی سرزمین کہتے ہیں اس پہ اپنے ناپاک قدم رکھے اور کشمیروں کی خواہش کے خلاف ان کی سرزمین پہ قبضہ کیا اور وہ بھی ایک بڑے دھوکے سے جو انسٹرومنٹ اپ ایکسشن وہ کہتے تھے جو کہ بلکل ایک فروڈ تھا یعنی بھارتی فوجیوں کے مقبوضہ کشمیر میں قدم رکھنے سے پہلے اس قسم کا کوئی معاہدہ نہیں تھا لیکن چونکہ پہلے سے ایک منصوبہ تھا سوچی سمجھ سازش تھی جس کے تحت مقبوضہ کشمیر کو انہوں نے قبضہ کرنا تھا چونکہ ٹو نیشن تھیری کے تحت جو پورا جو ریاست جمہو کشمیر تھی اس کو پاکستان کا حصہ ہونا چاہیے تھا اس کو اس ٹو نیشن تھیری کے خلاف جو ہے بھارت جانا چاہتا تھا مقبوضہ کشمیر پہ قبضہ کرنا چاہتا تھا تو یہی وجہ ہے کہ اپنے ناپاک عظائم کی تکمیل کے لئے انہوں نے ستائیس اکتوبر انیس سو سنتالس میں مقبوضہ کشمیر میں اپنی فوجیں بیجی ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں ممبر ہیں آل پارٹیز حریت کانفرنس آزاد کشمیر چپٹر کی اور جنرل سیکٹری ہیں کشمیر تحریک خواتین اس کے علاوہ بینل اقامی فورم پہ بھی ریپریزنٹ کرتی ہیں انٹرنیشنل مسلم یونین کی طرف سے انسانی حقوق کے کانسل کی مستقل مندوب ہیں میرے ساتھ موجود ہیں محترمہ شمیم شال صاحبہ اسلام علیکم شمیم شال صاحبہ شمیم شال صاحبہ میں آپ سے بلکل ایک بڑا بہت بڑا سوالیہ نشان ہے میں سمجھتا ہوں یعنی پچہتر سال ہو گئے پچہتر سال پہلے آج ہی کے دن یعنی ستائیس اکتوبر کو بھارت نے اپنی ناپاک جو ہیں قدم مقبوضہ کشمیر کی سرزمین پر رکھے پچہتر سال ہو گئے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اقوائی متحدہ کی قراردادیں ہیں سب کچھ ہیں لیکن اس کے باوجود یہ اب تک جو ہے مسئلہ کشمیر حل کی طرف نہیں بڑا آپ کو کیا لگ نہیں رہا جو دنیا جو ہے اس وقت جو ہم عالمی برادری جس کو ہم کہتے ہیں عالمی برادری اس ڈبل سٹینڈرڈ کا کیوں شکار ہے یعنی اسی طرح کے جب مسائل کہیں اور پہ ہوتے ہیں وہاں پہ فوراں ریزولیشن نکلتا ہے لیکن مسلمانوں سے ریلیٹ جب مسئلے ہوتے ہیں چاہے وہ کشمیر کا مسئلہ ہو یا فلسطین کا مسئلہ ہو وہاں پہ اس طرح فوری سولیشن کیوں نہیں نکلتے ہیں بہت شکریہ وانی صاحب آپ نے بہت ہی اہم سوال کیا اور یہی سوال لے کہ ہم پچھلے مہین سپٹمبر میں جب ہیومر ایٹس کامسل زینیوہ میں موجود تھے اور ایک کووڈ کے بعد نیا دور ایک شروع ہو گیا تھا کہ جب انسانی علمیہ دنیا میں جنم لیتا ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے تمام عالمی برادری بیٹھ جاتی ہے کوئی سولوشن نکالتی ہے جب لیگ آف نیشن ختم ہو چکا تھا کمزور ہو چکا تھا اس وقت جب یہ ضرورت پڑی تھی کہ یو این کو جو یونیٹڈ نیشن ہے اس کو وجود میں لائے جائے اور جہاں بھی امن اور سکون کی بات کی جائے جنگ سے دور رکھنے کی بات کی جائے یہ وہاں پر سالسی کا کردار ادا کرے گا جنگ سے دور رکھے گا اور لوگوں کو ریلیف ملے گا لیکن کیوں نہیں کشمیر آج تک آزاد ہوا کیوں نہیں کشمیر کو ایڈرس کیا گیا جب ہم عالمی برادری کے نمائندوں سے ہم ملکوں کے جو وہاں پر ریپرزنٹیٹوز ہوتے ہیں سفردکار ہوتے ہیں ان سے یہ سوال پوچھتے ہیں تو وہ بھی جواب دینے سے اس لیے کاثر ہے کہ وہ بھی یہ سمجھتے ہیں اگرچہ وہ کسی ریڈو سٹیشن یا ٹیلیوجن پر یا اکبارات میں بیانات آتے ہیں لیکن جب ہمارے ساتھ گفتگو ہوتی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قانون رہا ہے دنیا کا اور آج کی دنیا کا یہی قانون ہے اگرچہ یو این ہے اگرچہ ہمین ایٹس کانسل ہے اگرچہ انسان حقوق کی تنظیمیں ہیں لیکن جہاں might is right policy ہے اور سب سے ہمارا جو بدقسمتی ہے کہ اگر ہم دیکھیں گے ہماری تحریک کو جو سب سے زیادہ نقصان پہنچا ہے وہ یہ ہے کہ جو قائد اعظم نے آخر کیا وجہ تھی قائد اعظم نے پاکستان بنانے کی ڈیمانڈ کی تھی آخر کیا وجہ ہے کہ قائد اعظم نے مسلمانوں کے لئے ایک الگ جو جگہ سکون کی جگہ مانگی تھی کہ جہاں مسلمان فلورش کر سکے جہاں مسلمان رہ سکے تعلیم حاصل کر سکے دنیا کے ساتھ قدم ملائیں گے اور یہ پاکستان اتنا کھٹکتا تھا ہندوستان کے دل میں اور اس کا تذکرہ بار بار اگر آپ کیونکہ خود پڑھتے ہیں پڑھے لکھے اور آپ کا جنرلزم سے تعلق ہے آپ بی بی سی اس وقت کی براد کاسٹ جو ہے آپ اس وقت کے اکبارات دیکھیں ان میں واضح طور پر لکھا گیا ہے جو اس وقت کے سیکٹری تھے مجھے نام نہیں یاد رہا ہندوستان کے انہوں نے لکھا تھا کہ ہندوستان کے دل پر ایک چاکو فیرا گیا اور دو ملک وجود میں آئے اور اس وجود کو ہمیشہ زکم پہنچانے کے لئے تقلیف پہنچانے کے لئے انہوں نے گردہ سپور کا جو ڈراما رچایا تاریخی غلطی ہوگی کہ گردہ سپور لے کے انہیں کشمیر تک رسائی دے دی ہندوستانی افواج کو اور جب ہندوستانی افواج نے گاسبانہ قبضہ کیا نہیں تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ سلوشن کی طرف بڑھ گیا تھا پاکستان وجود میں آئے چکا تھا آگست کی تیاریں ہو رہی تھی مارے سے لے کے آگست تک کشمیر کے تمام بڑے بڑے جتنے بھی سرکاری دفاتر تھے یہاں تک گرد بھی تھے جس میں ہمارا گرد بھی تھا ان پر پاکستان کا جنڈا لہر آیا گیا تھا اور جب غلطی ہو جو نے قبضہ کیا رات و رات تو نہ صرف وہ ان سرکاری عمارتوں پر قبضہ کرنا ہی تھا ان گرانوں کو کتنی تقریف پہنچائی گئی ان کو جلائے وطن کیا گیا ان کو پوش بیک کیا گیا ان کے گروں کو لوٹا گیا جنہوں نے ایک پیسپل پروسس کے ساتھ اپنا جو اظہار کیا تھا کہ ہم پاکستان کا حصہ بن چکے تھے اور اس دوران خود ہندوستان کے بڑے نیتہ جو گاندی ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر میں نے سنتالیس میں اگست سے لے کے اکتوبر تک دنیا خون خرابہ ہو گئے اس برسگیر میں لیکن واحد کشمیر کی وہ ریاست ہے جہاں انہیں امن کی روشنی نظر آئی اور انہوں نے اس کا اس وقت اظہار کیا تھا جس کے بعد جب انہیں اس سلوشن کے لئے کچھ شاید بہت ساری باتیں ہیں انٹروورسیز بھی ہے ان کو قتل کیا گیا وجہ تھی کہ ان کا سوفٹ کارنر تھا کہ یہ ایک نیچرل جو ہے پاکستان کا حصہ ہے اس کو اس طرح سے الگ نہیں کیا جائے سکتا ہاں یقیناً ایک طرف جو ہے بین الاقامی برادری ہے جس کی میں سمجھتا ہوں یہ شاید میرے الفاظ زیادہ سخت ہو جائیں لیکن بے حصی ہے یا ان کے اپنے مفادات ہیں جس کی وجہ سے ان مسائل کی طرف توجہ نہیں دے رہی اور دوسری طرف ہم دیکھیں بھارت جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ ایک تو یہ کہ وہ بین الاقامی ان مہائدات کی پاسداری نہیں کر رہا بلکہ وہ مسلسل اور بڑی تیزی کے ساتھ اس کوشش میں لگا ہوا ہے کہ جو مقبوضہ کشمیر کی جو ڈیموگرافی ہے جو مسلم اکثری تھی تشکہ سے اس کو ختم کیا جائے تو تمام بین الاقامی ایک تو اقامی متحدہ کی قرار داتے ہیں پھر جو ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان جو مختلف مہائدات ہیں یعنی تمام کمیٹمنٹس تمام مہائدے کی دجیاں اڑائی ہے بھارت نے اس کے باوجود جو ہے اقامی برادری جو ہے وہ اس کو روک نہیں پا رہی ہے تو یہ ایک سلسلہ کب تک جاری رہے گا یعنی بھارت تو بہت تیزی کے ساتھ جو ہے مقبوضہ کشمیر میں یہ طوفان برپا کر رہا ہے دیکھیں تین چیزیں بہت اہم ہیں یہ خطرہ بہت پہلے سے نظر آ رہا تھا کہ ہندوستان کہیں نہ کہیں کسی وجہ سے مجبور ہو جائے گا کہ راج شماری کشمیر میں کرانی ہیں جب میں کشمیر کی بات کرتی ہوں میں ریاست جمہو کشمیر کی بات کرتی ہوں اور اس ریاست کے تشکس کو ختم کرنے کے لئے انہوں نے تین آپشنز ڈونڈے ہیں تاکہ جو آپ بہنسی کی بات کرتے ہیں میں اس پر بعد میں آؤں گی کہ آبادی کو ختم کرو لوکل آبادی جو کشمیر کے لوگ ہے چاہے ہندو ہے جو ہمیں پندت کہتے ہیں چاہے مسلمان ہیں سکھ ہیں بودھست ہیں ہمارے بہت اور ساری کمیونٹیز وہاں رہتی ہیں اس میں جو اکثری علاقہ ہیں لوگ ہیں وہ مسلمان ہیں ان کو ختم کرو زمین پر قبضہ مضبوط کرو اور لوگوں کو باہر سے آباد کرو تاکہ جب یہ ڈیزائن ہم کمپلیٹ کریں گے تو ہم دنیا کو آخر کریں گے کہ آئے یہاں پر راج شماری کرائے اور اس کے لئے بہترین موقع ہے اس وقت بہت بار بار میں یہ دہراتی ہوں تمام جہاں جہاں میں بات کرتی ہوں آزاد کشمیر حکومت کی ذمہ داری بڑھتی ہے کہ آپ پاکستان میں جتنے بھی سنتالی سے لے کے آج تک کشمیری آباد ہے جو اپنے آپ کو پاکستانی سمجھتے ہیں اور بہت اچھی بات ہے وہ ضم ہو چکے لیکن وہ کشمیری ہے بنیاری طور پر اس ووٹ بینک کو سنبھالنے کے لئے ان کی ریجسٹریشن کمپلیٹ ہونی چاہے ہمیں اپنے لوگوں کو جو دنیا میں جہاں آباد ہے وہ اپنی پھیرے سے تیار رکھنی چاہے کیونکہ ہم صحیح پر مابنی یہ قصہ ہے اس کو محفوظ کرنا چاہے عالمی برادری کی بہیسی ہے اور اس بہیسی کا ہم نے تذکیرہ میں نے اپنے جتنے بھی سٹیٹمنٹس دے دیئے میں نے سیکرٹری جنرل جو یونکے ہیں ان کو ہم نے ایک خط بیجا تھا اس میں لکھا تھا ہم نے دو بڑی مضبوط رپورٹیں ہندوستان کے خلاف جب شائع کی ہیں اب ہمیں رپورٹس پر بات نہیں کرنی ہے اب ہمیں ایکشن چاہے ہمیں ریزلٹس چاہے لیکن ایکشن و ریزلٹ کیوں نہیں آتا ہے وجہ یہ ہے کہ عالم خود اس وقت ڈیوائیڈڈ ہے کیونکہ وہ جو تجارت ہیں ان کا کہتے ہیں آج کا دو دور ہے یہ ہتھیاروں کی دور نہیں ہے یہ دو وارز ہیں یا خائبیڈ وار جس کو آپ کہتے ہیں یا اقتصادی جو جنگ ہے قوموں کے درمیان کہ آج کل وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا کہاں پر ایکنومک جو فائدہ ہے اس فائدے کو دیکھتے ہیں اور جو باؤنٹ ہو گئے ہیں وہ کچھ مہائدے ہیں ہندوستان کے ساتھ اور سب سے بڑی بدقسمتی ہے کہ سٹرک جٹ پارٹنر ہے وہ چینہ کے خلاف انڈیا کا تو وہ طاقتیں ان کو روکتی ہیں اگر ہندوستان کی یہ کم ہمت پڑی تھی اگر ہم دیکھتے ہیں 2010 میں جب لوگوں کا جب گفیر لاکھوں نہیں کہتے ہیں لوگ گلیوں میں جمع ہو جاتے تھے لاکھوں کے قریب لوگ سڑکوں پر نکل آئے تھے 2016 میں تو ان کو کوئی نہیں روک سکا تھا لیکن یہ عالمی برادری کی بے حصی واقعی ہے کہ ان علاقوں میں وہ جاتے ہیں جہاں ان کا اپنا انٹرسٹ ہے اب یوکرین کے ہم بات کریں گے لمبی بات ہو جائے گی لیکن ان کے اپنے جب ہم دیکھتے ہیں اپنے علاقوں میں یہ چیزیں پھیلنے لگی ہیں تو ان کو یہ ریالیزیشن ہو گئی ہے کہ جو قومیں جن کے ساتھ ہم نے وعدے کی ہیں اگر وہ وعدے پورے نہیں ہوں گے تو یہ آئیشتہ آئیشتہ یورپ کی طرح بھی بڑھ رہی ہے محترمہ شمیم شاہد صاحبہ آپ انٹرنیشنل مسلم یونین کی طرف سے انسانی حقوق کے کونسل کی مستقل مندوب ہیں آپ کو اس پہ بھی گہری نظر ہے جو خاص کر مقبضہ کشمیر میں ان کی قربانیاں ہیں ایک تو یہ دو پہلو سے میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں ایک تو یہ کہ جو مقبضہ کشمیر کی جو خواتین ہیں ان کا تحریکی آزادی کے حوالے سے جو رول ہے اس پہ تھوڑا سی روشنی ڈال کے جو بائنلو قائمی سطح پہ جو ہے جو مقبضہ کشمیر میں ہونے والے مظالم ہیں دیکھیں گروس ہمورائیڈرس وائلیشن تو ہو ہی رہی ہیں لیکن خواتین جو جس کو صنف نازک بھی کہا جاتا ہے انہیں پوری دنیا میں ایک خاص لحاظ بھی کیا جاتا ہے لیکن مقبضہ کشمیر میں کوئی تفریق نہیں ہے کوئی تمیز نہیں ہے بارتی فوجی جہاں چاہیں جس طرح چاہیں وہ یہ جو ظالمانہ اقدامات سے جو وہ باز نہیں آتے ہیں دیکھیں چونکہ میں انٹرنیشنل مسلم ویمن یونین کی رپریزنٹیٹی ہوں مجھے موقع ملتا ہے انجیوز کے ساتھ مختلف جو فارمز ہیں خصوصی نمائند ہے یونین کے ان سے ملاقات کرنے کی سفارتکاروں سے ملاقات کرنے کی تو یہ واقعی ایک تقلیف دے بات ہے کہ جب خواتین کی بات ہو جاتی ہے تو خواتین تو ہمیشہ ریزسٹنس کا حصہ رہی ہے اور انہوں نے پر امن جدجہت کی ہے خواتین ہتھیار نہیں اٹھائے ہیں خواتین نے اس مومنٹ کو جو بیک مون کی حصے تھے وہ خواتین ہی ہیں اور آج سے نہیں انہیس سو اکتیس کا اگر آپ کی تاریخ دیکھیں گے کہتے ہیں جو سب سے بڑی پروٹیسٹ ہوئی تھی انیس سو اکتیس کو وہ اس میں دس ہزار کے قریب کشمیری خواتین سری نگر میں جمع ہوئی تھی اور اس میں تقریباً بارہ کے قریب مختلف ازلا میں کشمیری خواتین شہید ہو گئی تھی جس میں جو جسٹس سراب صاحب یوسف سراب صاحب کی کتاب ہے اس میں بھی اس کا تذکر ہے اگر ہم اس مومنٹ کو دیکھیں گے جو ہم نے نائنٹین نائنٹین میں شروع کر دیا تو پہلا جو وار پہلا جو سب سے بڑی تقریب جو پہنچائی گئی ہے کشمیری عوام نوجوانوں کے ساتھ ساتھ لیکن بڑی تیدار میں کنن پوش پورا کا واقع ہوا جس میں خواتین کو ٹارگرٹ کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری خواتین نے اس کو پلٹیکلی لیڈ بھی کیا آہیسہ اندرائیبی جیسا نام بہت بڑا نام ہے زمرد حبیب جیسا بہت بڑا نام ہے فریدہ بہن جی جیسی خاتون ہے پھر اس کے ساتھ بہت ہزاروں خواتین ہیں لیکن اس وقت بھی وہ جیلو میں بند ہے پہلی بھی جیلو میں بند کی گئی ہیں بارہ کے قریب انوسنٹ خواتین اگر ان کا پلٹیکل نہیں ہے کوئی اس طرح کا کنٹر لیکن سوشلی اور سماجی لیول پر ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو ٹرین کیا ہے انہوں نے سب سے بڑی بات خواتین کیے کہ انہوں نے ٹرانس پر کیا ہے مجھے اور آپ کو کہاں پتا تھا کشمیر میں ہم ہندوستان کا حصہ نہیں ہے جب وہ ہمیں سناتے تھے کہ سنتالس میں کیا ہوا ہم کیونے ہندوستان سے آزاد ہوئے ہم نے اپنی فیملیز اپنی ماں سے سنا ہے اور ہمیں پاکستان کا نقشہ بھی نہیں پتا تھا ہمیں وہ پاکستان کا ترانہ سناتے تھے بعض آپ تو آزاد کشمیر ترال کھڑ ریڈیو سے جب آزاد کشمیر کا ترانہ بیان ہوتا تھا وہ خواتین کا کنٹریبیوشن ہے اور آج کی خواتین وہ فرنک لائن پر ہے اور آسین اندرابی کے ساتھ آپ نسرین ناہید کو سنیا آپ حمید ہے چھوٹی خواتین بچیاں ہماری بچوں کو الگ کر کے جو انسان حقوق کی سنگیت خلاف ہے crime against humanity ہے اس کے بعد آپ دیکھیں جو آپ کا دوسرا سوال ہے انٹرنیشنلی بھی میں یہ نہیں کہوں گی مجھے یہ اعزاز حاصل ہے لیکن مجھے موقع ملا ہے اپنی خواتین کو آج تک ان پلیٹ فارمز پر سامنے لانے کا ان کے کیسز سامنے لانے کا ان کی جو اٹراسٹیز جو ہوگی ہے ان کو سامنے لانے کا اور ہم یہ احسن طریقے سے کوش کر رہے ہیں کہ خواتین کی جو رپریزنٹیشن ہے اور جو تکلیف ہے اس کو آگے سامنے لائے جائے لیکن آپ کو یہ سن کر بھی خوشی ہوگی کہ بہت سارے ایسی خواتین ہیں دنیا میں جو عالمی سطح پر کام کر رہے ہیں انہوں نے پہلی بار یون سیکٹری جنرل کے ٹیبل پر ہافیڈوز کا کیس رکھا ہے یہ نئی ترمنالجی کیسے وجود میں آئی اور کس طرح سے خواتین کو ان کے شوہروں کو گھروں سے اٹھایا جاتا ہے گائب کیا جاتا ہے یہ آن ریکارڈ ہے یہ دنیا کے ہر ایک پلیٹ فارم پر ہر ایک انسان حقوق کی تنظیموں تک ہم نے پہنچا ہے لیکن اس کے بدلے میں ہندوستان کی جو جگہ سائی ماہ ہوتی ہے اس کی کوئی انتہا نہیں ہے لیکن وہی والی بات ہے کہ میڈیا پر اس کو دکھایا نہیں جاتا ہے ہمارا ایکسس نہیں ہے انٹرنیشنل میڈیا پر کیونکہ ان کے جو بائیس میڈیا ہے جو انڈیا کا پرشور ہے ان پر وہ ایک قدگن ہے کہ یہ چیزیں سامنے نہیں آتے لیکن دپلومیٹک لیول پر یا جن کو آپ کہتے ہیں ان کوریڈورز میں جہاں پر یہ کیس لڑنا چاہے کوشش ان کے تقریب کو اور یہ ساتھ سواری میں آپ کا ٹائم ایک منٹ لے لوں گی ہم نے یہ بھی مسئلہ اٹھایا ہے تمام فورمز میں کہ ہمارے نوجوانوں پر باہر نکلنے کی قدگن کے وقت اپنی تعلیم نہیں حاصل کر سکتے ہیں کہ رائٹو ایڈوکیشن جو پرائمریر ہے ہائی حق ہے اس کو چھینہ جا رہا ہے اور اس کو بھی انہوں نے اس کا نوٹس لے لیا ہے اور ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم ان کو خدوت لکھیں گے ہندوستان کو بھی خد بیجیں گے لیکن وہی والی بات ہے جہاں ان کا اپنا انٹرسٹ ہے وہاں خواتین کیا بچے کیا وہاں ہمارے نو زائد بچے جو ہے وہ بھی شہید ہو گئے اس رحم میں لیکن انشاءاللہ ہم کوشش جاری رکھیں گے ہم اپنے مسئلے کو جو بھی ہم سے ہو سکے گا اپنی آخری ساتھوں تک کوشش کریں گے اور اللہ سے دعا کریں گے کہ ہم اللہ ہمیں اس ظلم سے اور ظالم سے بچا لیں ہاں یقینا مقبوضہ کشمیر کی تحریک آزادی کو دبانے میں بھارت کتنا کامیاب ہوتا ہے اس کا ایک بہت بڑا لٹمس ٹیسٹ ہم جب دیکھتے ہیں تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ 1947 سے اب تک جو ہے بھارت کی جو مقبوضہ کشمیر میں افواج ہے ان میں کمی آئی ہے یا ان کی تعداد بڑھتی رہی ہے تو یقینا یہ ہر آئے دن کے ساتھ ان کی تعداد بڑھتی رہی ہے جو اس بات کا ثبوت ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں جو کشمیری ہیں جو آزادی کی جدجہد کے لیے قربانی دے رہے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس آزادی کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے وہ بالکل اس بات پر ڈیٹرمنڈ ہے کہ انہوں نے آزادی لے کر ہی دم لینا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رات جو ہے وہ لمبی ہو سکتی ہے لیکن آزادی کی صبح ضرور طلوع ہوگی کشمیری میں محترمہ وہ ایک مہورہ بھی ہے کہ وندسالی شین گری بہی بہار یعنی جو جو یہ جو سرما کا موسم جب برپ باری ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گا جو برپ جو ہے وہ پگل جائے گی اور بہار کا موسم دوبارہ آئے گا تو یہ جو امید ہے امید نو جس کو ہم کہہ دیں تو یہ چونکہ کشمیری قوم دیکھیں اب تک 1947 سے اب تک وہ اس جو ہے وہ جدجہد کر رہے ہیں بھارت تو بالکل مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے مقبضہ کشمیر میں تو اس پہ مجھے تھوڑا سا یہ گائیڈ کریں کیا آپ فرمانے چاہیں گے دیکھیں یہ تو حق ہے سچ ہے کہ کشمیری نے اگر 1947 سے یہ جدجہد شروع کی تھی اس میں کم بہت زیادہ یہ آگے اس تحریک میں اتار چڑھا بہت زیادہ آئے لیکن مومنٹ ختم نہیں ہوئی کیونکہ انہیں پتہ ہے آزادی کس چیز کا نام ہے آزادی کی قیمت ادا ہے وہ کر رہے ہیں اس میں شک نہیں ہے لیکن سب سے زیادہ جو ہے ہندوستان کو کشمیری عوام نے پرامن طریقے سے بھی سیاسی پلیٹ فارم پر بھی ہر ایک پلیٹ فارم پر سمجھانے کی یا ان کے ساتھ کوپریٹ کیا ہے بلکہ اس مسئلے کو تنازع کو حل کرنے کے لیے اس کو پرامن طریقے سے حل کرنے کے لیے ہم آگئے جیسے آل پارٹی سوریت کانکرنس نے آفر کی ہے کہ جب نیگوسیشنز ہو جائیں گے کشمیریہ پاکستانی اور ہندوستان بیٹھے نیگوسیشنی ٹیبل پر ہم آپ کو اس میں ہلپ کریں گے بریج کا کام کریں گے لیکن ہندوستان کی ہر درمی ہے جس کا آپ نے تذکرہ بھی کیا ہے لیکن ہندوستان کو یہ باور ان نے کرایا ہے کہ جس جدی جہاد کو آپ 1947 میں ختم نہیں کرسکے جس جدی جہاد میں ہم نے سوہ لاکھ کے قریب اپنے نوجوان دے دی ہے روزانہ دو تین نوجوان انوسنٹ تعلیمی آفتہ آلہ تعلیمی آفتہ خواتین بچے اس پر قربان ہو رہے ہیں چاہے ہماری مدد کوئی کرے یا نہ کرے چاہے کچھ مجبوریہ ہوں ہمارے اپنے دوست ملک کی ہمارے اپنا جس کو ہم کہتے ہیں پاکستان ہمارا ایک بہت بڑا فریق بھی ہے وکیل ہے اگر اس کی بھی کوئی مشکلات ہوں گی لیکن کشمیری اپنی جد جہاد کبھی نہیں چھوڑیں گے یہی وجہ ہے نہ صرف دس لاکھ پہوجی ہے یہی وجہ ہے کہ ہندوستان ڈیزائنس بنا کر کشمیری کی تشک اس کو ایڈنٹی کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن وہی والی بات جو آپ نے کہا وندر صلیل شین گل بی بہار انشاءاللہ آزادی آج تک جس کو انہیں اس قرآن میں قدم رکھا وہ آزاد ہو گئے اور ہمیں اس پر یقین ہے اللہ کی ذات پر اپنی جو کشمیری کی اپنی قوت ہے افرادی ہے یا ان کا جو حوصلہ ہے ان کے جو اپنے کام کرنے کا طریقہ ہے وہ ضرور کامیاب ہوں ہاں یہ بھی مجھے تھوڑا سا اس پہ بھی بتا دیجئے گا کہ پاکستان کی جانب سے تو ظاہر ہے پاکستان کے علاوہ تو جو ایکٹیولی کشمیریوں کی وقالت کرتا دنیا کے ہر فورم پہ پاکستان ہمیشہ شانہ بشانہ کھڑا رہا ہے کشمیریوں کی تو کیا مزید کچھ کیا جا سکتا ہے کہ کشمیری کی جو تحریکی آزادی اس کو مزید جو ہے نا اس میں ہم تقویت بخش سکیں دیکھیں پاکستان کی ذمہ داری ہے ایک تو فورٹی سیون کا اگر آپ وہ دیکھتے ہیں جب ہم کہتے ہیں ٹو نیشہ تھیڑی جب بنی ہے اس کے اصول قواعد اور ذوابیت کو دیکھیں گے پاکستان کو اپنے اس عام حصے کو چھڑانے کے لیے وہ ہر ایک ممکن کوشش کرنی چاہے جو جیسے کوشش کرتے ہیں جیسے آپ دیکھ لیں یوکرین کی آپ بات کرتے ہیں جس طرح سے وہ صدر نے کہا کہ میں اپنے ملک کو بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں پاکستان کو کشمیر کو چھڑانے کے لیے ہر وہ ہر بار استعمال کرنے جو ہندوستان کا رہا ہے ہندوستان ظلم کر رہا ہے انہوں نے پیس فل نیگو سیشن کے لیے دپلوم سفارتکار ان کے ساتھ دیلی بیسس پر ان کے ساتھ رابطہ کر کے ان کو اپڈیٹ کرنا چاہے کی آج روز زندگی کتنی اجیرن ہو گئی ہے اور دوسری ارم بات ہے اقوام متحدہ کی قراردات ہے جس کو ہندوستان ادھر لے کے گیا ہے اس پر عمل درامت کرنے کے لیے جو کشمیری جد جہاں نہیں چھوڑیں گے لیکن ہم اس وقت فرنٹ لائن فوجی ہیں کشمیری عوام جنہوں نے پاکستان کے دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے ہندوستان کی افواج کو روکا ہے ہمیں اس وقت ہر مدد کی ضرورت ہے ہر سطح کی مدد ہے سب سے بڑی مدد کی ضرورت یہ ہے کہ تمام پلٹیکل پارٹیز پاکستان کی یکسو ہو کے یہ کہے کہ مسئلہ حل کرنے کے لیے ہم سب ایک پیج پر ہیں تمام قوم کا جب یہ متفقہ فیصلہ ہے اس کو نیشنل ایشو بنانا ہے اور نیشنل کنسس کی ضرورت ہے کشمیر کو اگر آزاد کرانا ہے تو جس طرح پاکستانی قوم ایک ہے کھڑی ہے اسی طرح سے پاکستانی قیادت کو جو بھی یہاں پر ہے کیونکہ ہم سب ان کو اپنا سمجھتے ان کو ایک اکسو ہو کے ایک آواز بلند کرنی چاہیے محترم شمیر شال صاحب آخر میں کوئی پیغام کشمیری عوام کے نام ستائیس اکتوبر کے حوالے سے یا جو ورلڈ کمیونیٹی ہے میں بار بار ورلڈ کمیونیٹی کی اس لئے بات کر رہا ہوں کیونکہ بہت زیادہ اب یہ واضح ہوتا جا رہا ہے کہ جس طرح کشمیر اسیو کو ٹریٹ کرنا چاہے کہ اس طرح نہیں کیا جاتا ہے تو کوئی پیغام کشمیری کے نام اور دنیا کے نام دیکھیں بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ہمارے ملک میں نہ تیل ہیں نہ ہمارے ملک میں وہ ریسورس ہیں جس پر یہ لوک لیکن ہم دنیا کے اس کھتے میں رہتے ہیں اس جگہ رہتے ہیں جہاں سے ہم خوصلے کو میں اپنی قوم کی قیادت کو میں اپنی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو جنہوں نے آج تک ریزسٹ کیا ہے دیڑ عرب آبادی کے ظلم کو کیونکہ ہندوستان کے عوام نے جب کشمیر کے حق میں کوئی آواز نہیں بلند کی ہے جب وہاں کے رہنے والے چاہے وہ عقلیت میں اور حکمرانوں کو چھوڑی جب انہوں نے حق کے لئے بات کھڑی نہیں کیا تو سارے ہمارے دشمن بنے ہوئے ہیں انہوں نے جس طرح سے دشمن کو للکا رہا ہے بغیر ہتھیار کے بغیر مدد کے یہ دنیا کی واحد تحریک ہے جو مجھے حوصلہ دیتی ہے کہ میں ہر ایک دروازے کھٹ کھٹا ہوں اس قوم کو سلام جنہوں نے اس مومنٹ کو زندہ رکھا ہے اور میرا ایک ہی پیغام ہے جب تک آپ اس مومنٹ کو کھڑا رکھیں گے کوئی دنیا کی طاقت ہمیں ہندوستان کے ساتھ زم ہونے پر مجبور نہیں کر سکتے ہندوستان کتنا بھی ظلم کرے گا ہم آزاد ہو جائیں گے انشاءاللہ محترم سامین و ناظرین یقیناً پچھتر سال گزر گئے نائنٹین فورٹی سیون آج ہی کے دن یعنی ستہ اس اکتوبر کو ہی بھارت نے مقبوضہ کشمیر کی جس قوم اولیاء کی سرزمین کہتے ہیں اس پہ اپنی ناپاک قدم رکھے اور پچھتر سال سے کشمیری مسلسل جد جہد کر رہے ہیں بھارت کو اب تک موہ کی کھانی پڑی ہے اب تک بھارت اپنی ناپاک ازائم میں بلکل لاکام ہو چکا ہے بھارت کو نوشتے دیوار پڑھ لینا چاہیے آدی سے زیادہ اس ملک کی آبادی جو گربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہی ہے بھارت کو کم از کم ان کا خیال رکھنا چاہیے مسئلہ کشمیر سے صرف کشمیریوں کا مسئلہ حل نہیں ہوتا یہ پاکستان اور بھارت بلکہ پورے خطے میں ایک نیا ترقی اور امن کا جو بہار لاسکتی ہے سامینی کرام یہاں پہ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اپنے میذبان محمد اشرف وانی اور ہمارے ساتھ جو میذبان تھی انٹرنیشنل ویمن یونین کی طرف سے انسانی حقوق کے کانسل کی مستقل مندوب یہاں پہ آزاد کشمیر ای پی ایش چپٹر کو رپیزنٹ کر رہی ہے اساد اللہ خان اور ایگزیکٹو پروڈوسر عبد الروف خان اپنے میذبان اشرف وانی کو اجازت دیجئے اللہ احنی احبار یہ ریڈیو پاکستان پوڈکاسٹ ہے